قیامت ایسا جیسے ایسا جیسے تریسو تیرہ وزیروں سے حضور نے فرمایا جڑا بادشاہ ہو سی میرا بیٹا مہدی علیہ السلام امام دی سلامتی اور تاجیل ظہور واسطی ملتے سلوات پہلو محمود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لَاوئی لَوْمَ لَنَاوئی اِلَّاو مَا غَلَّمْ تَنَاو اِنَّكَ عَنْتَ الْغَنِيمُ الْحَكِيمُ اَسْلَاةُ وَاسْسَلَامُ وَالَاو سَيِّدِ الْلَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اَبْلْقَاسِمِ مُحَمَّدَ اللَّذِيَ الْمِعْرَاجُ وَالْبُرَاوْكُ مَرْقَبَهُ وَقَاوْ بَقَوْسَيْنِ اَوَدْنَاوْ مَنْزِلُهُ وَقَعُنَّ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَوْعِ وَالْتِينَ وَعْلَى آلِهِ تَيِّبِينَ التَّوْحِرِينَ الْمَأْسُمِينَ الَّذِينَ أَذْهَمَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَا وَتَهَرَهُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ سَيَّمَ عَلَى الْحَسْنِ وَالْحُسَيْنَ وَقَالَ اللَّهُ دَغَلَاوْ بِي شَانِهِمَاوْ فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ مَارَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَاقِيَونَ بَيْنَهُمَاوْ بَرْزَخُ الْلَاوْ يَبْغَيَانِ فَبِأَيَّ عَلَاءِ اِرَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَ وَالْلُعُلُوْ وَالْمَرْجَعُونَ مَزْحَ مِنْ تُلَانِ خِطَاب مَقصود نہیں ہے نہایت یہ اختصار دنال اور یقیناً ذکر بھی انہا ہستیاں دا ہے کہ جنانو پھیلایا جاوے تا قرآن بندے سمیٹا جاوے تا بعد نکتہ بندہ ہے بانی پورے سال اپنا بجٹ اکٹھا کریں دے تاکہ میں حسین دا ذکر کراؤں اتنی گھار دی فکر نہیں ہون دی جتنی اسنو حسین علیہ السلام دے ذکر دی ہون دی یہ ذکر اسن کیوں کرینے ہیں یاد رکھو مذہب شیعہ دا اصول ہے کہ اسنو رہبر نہیں منینے ہیں جیڑا مخلوق دا محتاج ہو اسنو اسنو اللہ نہیں منینے ہیں جیڑا اللہ اساریاں عبادتاں دا محتاج ہو اسنو نماز روزہ اس واسطے نہیں پڑھ دے جو اللہنو ضرورت ہے وہ ضرورت من خدا ہو ہی نہیں سکتا عبادت جتنی بھی ہوئے ذکر حسین ہوئے اس ذکر حسین حسین علیہ السلام اس ذکر دا محتاج نہیں ہے تبات کرینے کیوں ہیں صرف اس واسطے کرینے ہیں تاکہ اساں اس ہستی دے قریب ہو جاویے انہوں دا ذکر لے تھے اس واسطے ہیں ساڑی نیت عبادتیں ہوندے ہیں میں نماز پڑھنا قربطن الاللہ میں عبادت کرینہ قربطن الاللہ میں مجلس کرینہ قربطن الاللہ یعنی اساں اس ہستی دے قریب ہونے ہیں ذکر انہوں دا کرینے ہیں قریب انہوں ہستیاں دے ہو جانے بس میرے بذل کو یقیناً قائناتن اللہ نے انہوں دی ولایت منحصر رکھ چڑھا ہے کہ اس وقت تک کسے دی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے کوئی اس دی کوئی ذکر کوئی شائع قبول نہیں ہے جب تک انہوں دی ولایت نہ ہوئے فرما لیتا انہوں دی ولایت تیری عبادت قبول ہو سی انہوں دی ولایت تیری ازاداری قبول ہو سی انہوں دی ولایت تی پتہ چل سی جو تُو مومن ہے یا منافق ہے اسے واسطے ارشاد فرما لیتا کہ یاد رکھو اہلِ بیعت دا ذکر تیری ضرورت ہے آلِ محمد دی ضرورت نہیں ہے آغاِ خمینی کو لپوچھا گیا کہ آغاِ خمینی تُساں ذکر جیڑا ہے اپنے چار دیواری اچ کیوں نہیں کریں دے ہو جلوس بہر کیوں کر دین دے ہو بہر ماتم کیوں کریں دے ہو آغاِ خمینی نے فرمایا چار دیواری اچ کریں اب یہ تو پتہ نہیں چل دا ہے بازاراں گلیاں چراساتے ذکر کراتے آلِ محمد بینر لاتے انہوں دا ذکر گلیاں کوچھ اچ کراتے دنیا نور سے نئے ہیں حسینی کون ہے یزیدی کون ہے اس واسطے میں حقیقت ہے کہ ہاں ساری جتنی بھی عبادات ہیں جاؤ اس عبادت دے ہو کچھ اس انداز نال بھی ہے کہ اسا یزید تبرہ کرنے ہیں لانت کرنے ہیں قاتل تے لانت کرنے ہیں اللہ نے قرآن مجید چرشاد فرما لیتا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَنْ مُتَعْمِدًا فَجْزَاهُ جَهَنَّمْ جیڑا کہیں مومن نو قتل چا کرے قتل چا حد چا پاوے اس دی جزا جہنم ہے جس مذہب دے قرآن دی تفسیر جاتے پر سو ہر کہنو لکھنا پاوسی اگر حاجیت ہو دیا حاجہ ختم اگر نمازیت نمازہ ختم اگر روز دارے تا روز ختم حاجہ خرائتہ ہن تا خرائتہ ختم اول دلائت آخر تا ساری عبادت لانت بنوائی سی اگر کس مومن دے قاتل چا حد چا پاوے جیڑا عام مومن دے قاتل چا حد پاوے او دیا عبادتا نہیں رہا دیا جیڑا حسین دے قاتل چا حد پاوے او کیے بکشا جا سکتا اسے واسطے ارشاد فرما دیتا کہ یاد رکھو قرآن سورہ آل امران فرمایا اے میرا حبیبینہ صحابیوں کو لپوچ اپنی امت کو لپوچ میرے کو لپہلے جو نبیہ ہیں تو سعنانو کیوں قتل کیتا ہے کہ بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ نبی ہزارہ سال پہلے آئے قتلو اے اصنیہ سے پیو ڈاڑا نہیں آئے کوئی ہائیوی کوئی نہ تو وقت اصنیہ قاتل کیوں ہوئے اس لئے علامہ جلال الدین اہل سنت نے اپنی تفسیر جلال اے نے چلے کھڑیتا تمام نے لکھا کہ قاتل ہر دورچ رہے ویسن کیوں قاتل رہے ویسن اس واسطے کہ آواز قدرت آئی اگر تُسا قاتل نہیں ہو تو وقت انہوں دے قاتلان لانت کیوں نہیں کریں دے ہو یہ وجہ ہے میرے بذر کو ہر دورچ حسین رہنا ہے قاتلان بھی رہنا ہے یزیدی بھی رہنا ہے جاؤ میں پوری زمانت نالاکھنی یہاں جنت اللہ نے اپنی تحویت نہیں رکھی جنت اللہ نے محمد مصطفیٰ دی نبوت نہیں رکھی اللہ نے جنت رکھی ہے تعال محمد دی محبت رکھی ہے انا دی ولایت رکھی ہے کیوں اس واسطے کہ اللہ تک فیصلہ نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ تک فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ محمد رسول اللہ دی امت دی بیچ قاتل بھی ہیں مقتول بھی ہیں داشتگارد بھی ہیں ہوگ ہیں جو کفر آکھن والے ہیں وہ ہیں جو ایمان آکھن والے ہیں امت چیمتیاز نہیں ہو سکتا اگر امتیاز ہونا ہے کہ جنتی کون ہے تو جہانمی کون ہے وہ امتیاز ہو سی تو حسین دی محبت ہو سی کہ حسینی کون ہے یزیدی کون ہے اس واسطے فرما دیتا کہ اللہ نے انہا دی ولایت ہر چیز نو قائم کرتے رکھ لیتا اور اتنا ارشاد فرما دیتا کہ جب تک انہا دی ولایت نہ ہو سی جب تک انہا دی محبت نہ ہو سی جب تک انہا دے درد نہ جھک سیں قرآن تنمو اس وقت تک جنت مل ہی نہیں سکتی ہے مرد ہو چاہ عورت ہو چاہ انہا دی سدیدہ ہو چاہ آمن والا ہو اگر جنت لمنی ہو بھی تک انہا حسینی بننا پا اسی کیا صحابہ کرام جتنی عظمت مالک ہو میں مذہب شیعہ انہا دی عظمت تکائل ہے لیکن اتنا تا ضرور ہے آج تک کوئی مفتی نہیں آسکتا کہ صحابہ جنت مالک ہو میں یا منامن والے ہو میں نہیں میرے بزرگو اگر صحابہ منامن تے جنت مالک ہو میں تو بات لکھ مامن کیوں آمنہ حسین دا ذکرہ مجلس کرام ہر دا مقصد ہوند ہے کہ کہنو ہی ناکے میں بھول گیا ہاں لوگ میں انہوں یادن سے کیا وجہ ہے کہ سارے لوگ مجلس اچھ نہیں آدے میں کہا اللہ دے مندیا کہا ہاں ڈٹھائی سارے لوگ عمرت تے جاندن مسلمان لیکن جس لئے حسین علیہ السلام دی زیارت تا مسئلہ ہوئے تا لوگ فتوہ تے آجاندے ہیں کوئی جاندہ ہے کوئی نہیں جاندہ میرے بزرگو اللہ نے فارق کیوں رکھ چھوڑا حسین مکجے بھی دفن ہو سگدہ حسین مدینے بھی دفن ہو سگدہ لیکن اللہ رسنے چاندہ کہ کبر نال کبر بنا نال شرف نہیں ملدہ اگر شرف ملدہ ہے تعلیہ حسین منلی وانا منال حسین نال پتا چلدہ ہے دور بھی رہن دا ہوئے تا قرب دی منزل ہے جو ہونے قریب رہتے تھے لانت دی منزل دے گیڑا ہوتا ہے مولا سلام اسے واسطے سے ارشاد فرما دیتا کہ یاد رکھو جو بھی کچھ ہے اتنا تذیار ذہن چھوڑنا چاہید ہے کوئی ہر بندہ پڑھ دا ہے لیکن میرے بزرگو یاد رکھو مذہب شیعہ دے اندر جو بھی ہے کیوں حسین بن علی مکہ دفن ہویا مدینے دفن ہویا کربلا کیوں دفن ہویا اللہ ایک جاتے بھی کٹھا کر سکدہ لیکن کٹھا کیوں نہیں کیتا شاید ہزار ہا فلسفہ ہزارہ اہل شرائع لیکن ہکی علت یہ بھی ہے کہ اللہ نے سنے چاہ دہا کہ اگر میں ہک جاتے رکھا تو تمیز نہیں ہوں نہیں فرق نہیں ہوں نہیں میں یہ الہیدہ کرتے دست چھوڑے کہ جنتی کون ہے جنت جامن علیہ کون ہے حسین جنت دا مالک ہے حسین دین دا مالک ہے اور ایک جملہ کی جامنہ میں اپنے بیانوں سمیڑ دماؤں پوری مجلس تا نہیں چوڑ ہے بعد اچھی میرے بعد حضرات پرسن سن دینا سو لیکن میرے بزنگو کافی قدیم سننا نہ لے بیٹھو میں جملہ آکھ لے وہاں کہ یقینا نماز فرض ہے روزہ حج فرض ہے اپنے استطاعت والے تھی ہر عبادت فرض ہے لیکن میرے بزنگو اتنا تو میں جاز ضرور اکسا کہ کنہان کسے مولوی نو ہاں اتنے بھی مولوی ہیں جیسے زارک زاکر نائک جیسے حرام زادے بھی ہیں قلاشیت بھی ہیں باقی جگند بھی ہیں یزید نو رضی اللہ تعالیٰ نو لکھ دیں میں یوں کچھ بھی ہے تو کچھ نہیں آکھ سکتا یوں کچھ آکھ سکتا یزید نو رضی اللہ آکھن والے قیامتہ لے دیوار اتھائیں جاویں جیسے یزید جاویں اونا ہی جاویں لیکن میرے بزنگو اتنا تو میں ضرور آکھن راکھن راکھنا چاہے یزید نو رضی اللہ کیوں نہیں لکھ دیں کنہانو نا دیں مسلح مسجد بیعت نو ایک سو کہ مولوی دعا پیا مانگ دا ہوئے میرا اللہ میں یزید ہی بنا کیوں یزید دی فوج نمازی بھی ہیں یزید دی فوج روز دار بھی ہیں یزید دی فوج حاجی بھی ہیں کاری قرآن بھی ہیں حافظ بھی ہیں جس لئے ساریاں عبادت ہوں تو وقت کیوں نہیں دعا مانگ دے ہو کہ میں یزید ہی بنا معلوم ہویا ساریاں عبادت ہوں میں نہ ہوں مند برابر جب تک زہرہ دا چل حسین بن علینہ بے شمار لانت اور مجلس امتیاز ہے کہ کہنو پتا چال جاوے بروز معاشر اگر حسین بن علینو ثبوت دیونا پاہ بنجے کہ میرا مولا میں حسینی ہوں تو وقت یہ تبندہ آکھ سکتے میرا مولا میں حسینی نہ ہوں وہاں تا تیرے ذکرش کیوں جاوے یہ ثبوت ہے تیری ضرورت ہے اور میرے بذرگو کیونکہ میں بیان سمیٹ دے وہاں کافی پڑھن والے حضرات اور انتظامیت طرفوں بھی ٹیم ٹیبل دی بھی پابند دی میں اتنا ضرور آکھن دا حق رکھنا کہ جو کچھ مرضی آوی سب کچھ نہ ہو بھی گزارہ ہو ویسی آ لیکن حسینی مارتے منے موت آوی تا حسینی بانتے مار زہراد چندی محبت لیتے مار اور خدا دی کا سمیہ اج میری صاحب نے آکھری تا دین است حسین دین پناہ است حسین اگر دین دا مجسمہ ویخہ تا حسین ابن علی اور اگر کل ایمان ویخہ تا علی ابن ابی تال ہے کل ایمان باپ بنا کل دین بیٹا بنا جڑا باپ تو پھر گیا اب ایمان ہو گیا اور میرے بذل کو کیونکہ دین زہراد چند بچایا کتنا خرچ ہویا زہراد یہاں دینیاں دا اے اس علی دی دین تو پوچھنا سا خدا دی کا سمیہ جہن دے سامنے بہتر لاشے آئے ہیں یہ مقتل دیاں کتاب بندہ نتیجہ کرتے پہ کھو علی دیاں دیاں حکنو راجت نن رو دیاں بھائی اتنی مصیبت آن دیاں جو پہلی مصیبت بھول جاں دیاں بہتر لاشاں تے میں کسے مقتل دی کتاب اچھ نہیں پڑھا جو کہیں جگہ تے زینب آلیہ نے اتنا کچھا کھوئے ہو کہ کاش میں مر جاں آہا زیارہ تے لوگ جان دیں امتیاز صدی کی صاحبی کے دا ہن لائے وین دے ہن باقی بھی جان دیں خدا دی قسم زوار جنہ شام جان دے ہن آدھین مولی صاحب اس بزاری چٹو روجت زینب ترائے لی ہڑے چادرہ مگدی رہ گی پندرہ منٹ دا سفر ہائی علی دیاں دیاں پندرہ منٹ گزرے پندرہ آزانہ سر دی رہ گئی ہے اور خدا دی قسم میں چار سالہ بچی کہلے دیا یہ پھپی اممہ گیڑے بیلے بازار مکسی میں تھک پہی یہ اثر تا سجاد تو پوچھ نجڑ رت روندہ رہ گیا کہیں پوچھا مولاد جوان مارے جان دیں امام فرمائے انصاف نہیں بھی کی تا جوان مارے جان دیں زینب جیسی پھپی ہوئے بازار ہیں چٹو رو دی ہوئی چادرہ مگدی ہو حسین علیہ السلام مکہ تو ٹورن لگا ہاتے محمد حنفیہ نے جملہ کا فرزان دے رسول اگر عراق وینہ ہیں امام حسین علیہ السلام نے سمندن سمیرتے خدا دی قسم میں نحج البلاغد بیٹن حق جملہ کا ان اللہ یراعن صبایا محمد حنفیہ میں نجاوہ تسوہ لکھ پیغمبر دا دین نی بچدا زینب نہ جاوے تا میں حسین لی بچدا میں کی تھا ہی نہیں پڑھا کی تھا ہی زینب نہیں آکھے آوے سجاد میں تھا کہ میں یہاں مدینہ دے باہروں آئیے محمد حنفیہ دے میرا بیر میں ہن مدینہ دے باہروں آگئی ہے سجاد تو پچھ دیں کیا میں بھول دی تا نہیں ہے نانے دے شہر مدینہ نہیں سجاد تھڈہ سا بھار کیا دے پھپیمہ آمد خیر دی ہووی نانے دے شہر آگئی ہے مدینہ دے سننا خدا دی قسم چھتری شہر ہیں چو پیدر ٹرنالی پتھر جلن والی کپڑے رنگ تفدیل کرن والی زینب سکینہ نو شام دے زندان چھ دفن کرن والی زینب جس ویلے سنے جو نانے دے شہر مدینہ آگئی ہے تھڈہ سا بھار کیا دیا سجاد اٹھ روک میں تھک بھئی سجاد میرا سہروں کے گئی ہے سجاد میرا ٹرنالی ویدہ میرا جسم دیا حرکتہ ختم نانے دے شہر آگئی صاحب تو پہلے بھیجا گیا بشیر جاتے اعلان کر مدینہ چلی دیا دیاں بھیرا مراتے مڑائی ہیں بشیر جس لے قریب آیا نبید روزہ دی جھن پیئے نبیدی قبرتے یا احلا یسر بالا مقاملکو ملاکت قتل الحسین بے ارض کربلا نوہا پڑھنا ہے جو لوگ گرد گرد دکاناتے بیٹھے ہیں امامیں بھول گئے جوتیاں بھول گئے آگئے بشیر دے کولو ایک ضعیف وقتی آدھا یا نائی الحسین حسین دی موت دی خبر دے مانوالا شاید تیرے علم جنہ ہوئے حسین کلنا نہیں گیا آو دے نالی جو بھینا ہی جڑی بھیرا تو پالنا ہی آج لکم اللہ میں پوچھ دائیوں کو چھاں حسین جو مارا گیا ہے بھین مر گئی ہے یا جید نہیں ہوگی ہے یا دے مر گئی ہوئے آتا بہتہ رائی باہر کافل آیا بیٹھے سابتو پہلے علامہ دربندی اسرار و شہادت چلک دے کے سابتو پہلے مدینے چو علید پوتر محمد حنفیہ اٹھے اٹھیوان دی طاقت نہیں چورن دی طاقت نہیں اسطبالی چو گھوڑا کھلایا گھوڑے دے آب بیٹھا ہے نوکر رگام پکڑی آن دے یہ میں روندہ ہی آن دے تے ٹوردہ ہی آن دے جس ویلے آن دا پی ہے سوچین دا دے اللہ جانے حسین جو مارا گیا غازی کی نے ٹور گیا آج لکم اللہ جو اتنے اٹھانا گمرے بنی حاشمان یہ دو سوچین دا ہے یہ دو محمد حنفیہ سوچے جو میرا چاچا پی آن دا پوپی اممہ سمیل باؤ بھیرامی لڑوی آلے میں نجازت ہوئے میں بہرونج باما سجاد بہرات بیٹھا ہے محمد حنفیہ سوچے میں پچھ لگا جو حسین لکافلہ کتھ لگتا ہے کہیں جو مسافر ہوئے یہ میں گھوڑا کولو کھڑایا جتے سجاد سر جھکا تے سبو ہند کدوس نے تصویح چا سجاد دی عمر تا تریوی سال آئی لیکن لہری دا رنگ بدل چکا کمر جھک چکی ہے گردن دے زخم ہو چکے سجاد کڑا کڑا زخم رکا گھوڑا کولو کھڑایا کولو کھڑا تے دے السلام علیکہ ایوہ الزیف ادھے بڑھڑا مصافر میرا سلام ہوئے ادھا دے راؤں سجاد جواب تلیتے لیکن محمد ہاں نفیہ نہیں سنان سکتا وہ کیا دے زعیف حسین لکافلہ یو لتھوئے سجاد فرمیندنی یو لتھوئے محمد نفیہ دے ما تو سمجھے میں غیرہ میں وی علی دا پودرہ حسین بھارے گئے لیکن میں نوی تلسا حسین لے پتریں چو کوئی واپس آئے یا نہیں آئے سجاد سمجھ گئے میرے چاچے نہیں سنان تھا وہ کیا دے ہاں وڈا پتر واپس آئے وڈے پتر دے نام آئے اس لے سجاد جس لے نالی ہے محمد ہاں نفیہ اپنی کمر صدقی دے وے کیا دے زعیف تاہی نو پتہ ناؤں وے حسین دے وڈے پترنو سجاد آدھے لی آگ سجاد لوں چاچے ملن آئے از آدھا رونجے لے چاچے دے نام آئے سجاد لوں میں ہاتھ متھے ترکھے آدھن چاچا میں نو سنیا اوڑ میں حسین لے وڈے پتر سجاد آئی اوڑ چاچا میں نو پوپیاں دے خطبہ زعیف گھر چھوڑا ہی وی اوڑ چاچا میں نو سکینہ دے مید غریب گھر چھوڑا ہی آج رکم اللہ از آدھا رونجی میں جو محمد ہنفیہ جتھے سجاد ہی ہوئے علامہ دربندی لکھتے ہیں فاسکتہو من الفرس فغشالہ ایوے زین تلتھے جو میں غاضی زین تلتھا لہنیاں بے ہوش ہوگی ہے از آدھا رونج اس لے بہوش ہویاں اس لے بھین زینہ بھائی روتیہ دیے محمد ہنفیہ تو سجاد انہوں رت روندائی بے ہوش ہوگی ہے ذرا میرے جگہ تو پوچھ ستن قدم دے کھڑو دی رہیاں اوہ میں زربان گردی رہیاں سڑیں دی رہیاں کلہ مری نبیل کھڑو دی رہیاں